ہیلو اور اسلام علیکم ڈیئرز ہماری اسائیمنٹ جو ہے سی ایس سکس درو ون کی اسائیمنٹ نمبر ٹو جو ہے وہ آ چکی ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ تھرٹین جون ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم کوسٹن کو فردن ریڈ کر لیتے ہیں کوسٹن میں وہ بتاتا ہے کہ ہم نے جن چینزوں کو اسائیمنٹ کو یوز نہیں کرنا یعنی اگر یہ کام کریں گے تو اسائیمنٹ ہماری سب منٹ نہیں ہوگی ڈیو ڈیٹ کے بعد ہماری اسائیمنٹ جو ہے وہ سب منٹ نہیں ہوگی اس کے علاوہ اسائیمنٹ نہیں ہوگی اس کے علاوہ کوپی اسائیمنٹ وہ بھی جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی یا ایمیج وغیرہ جو بنا کے اب اگر کسی کی ویڈیو کو ایمیج بنا کے سینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی جو ہے اسائیمنٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا تو سب سے پہلا کوسٹن جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا کوسٹن میں وہ پوچھ رہا ہے کہ after carefully analyze the following figure that represent encoding scheme based on ie 802-83 manchester approach یعنی ہم نے کیا کرنا ہے encoding code جو ہے اس کو سمجھنا ہے coding کو اور یہاں پہ اس کا جو answer ہے نیچے اس کو ہم نے بتا ہم نے اس answer کو بتانا ہے تو second question کی طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے solution پہ جاتے ہیں ہم نے یہ numerical type ہم نے question دیا گیا ہے ٹھیک ہے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ headquarters is transferred a file of 10 megabits to a computer placed in the check post check post پہ computer پڑا ہوا ہے اور file transfer کرتا ہے 10 megabits bits کی اور distance جو ہے ہمارا وہ 2000 km ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے computer connected point to point linked through one gigabits and جو اس کی speed ہے وہ دو شریعہ 4 multiply 10 کی power 8 meters per second ہے you are required to calculate the following کیا چیز کرنی ہے ہم نے calculate کرنی ہے سب سے پہلی چیز جو ہے ہم نے calculate کرنی ہے کہ preparation time اس کا کیا ہے اور second اس کی کیا ہے transmission time اس کا کیا ہے یہ دو چیزیں ہم نے کیا کرنی ہے اس کو find کر کے بتانی ہے تو ہم چلتے ہیں answer کی طرف تو question ہمارا first آگیا ہے اب اس میں میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں اب ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے یہ ہماری coding amine ٹھیک ہے یہ والی جو ہے نا coding ہے اب اس کو ہم کیسے اپنے code میں convert کریں گے میں آپ کو اس کا shape کی صورت میں بتاتا ہوں آپ کو تو آپ کو ازلی سمجھ آ جائے گا تو یہاں سے کوئی shape لے لیتے ہیں ہاں یہ ہی yes اس کو ہم rotate کر لیتے ہیں تھوڑا سا yes اس کو ہمارے پاس ایک یہ آگئی ہے اس کو ہم نے convert کیسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے sorry جی ایک یہ بن گئی اور ایک ہم اور لے لیتے ہیں shape تو اس سے easy لی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ایک یہ لے لیتے ہیں ایک یہ تھی تو اس کو ہم ایسے لے لیتے ہیں good ہو گیا تھوڑا سی مشکل ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ ہم نے دو basic images لے لی ہیں ٹھیک ہے اب دونوں میں different کیا ہے اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا کر کے دے دیتا ہوں اب یہ first والی جو start سے یہاں سے start ہو رہی ہے اور ایسے نیچے کی طرف آ رہی ہے یعنی اوپر سے اگر نیچے کی طرف یہ start ہوگی تو یہ جو ہمارے پاس show کرے گی zero کو ٹھیک ہے اور اگر نیچے سے ایسے اوپر کی طرف جا کے ایسے جائے گی تو یہ ہمارے پاس کیا کرے گی one کو show کرے گی تو ہماری یہ coding بھی اسی طرح کی ہے کچھ اب اس میں ہم جلتے ہیں تو یہ یہاں سے start ہو رہا ہے ٹھیک ہے اوپر جیسے میں نے بتایا اس coding کو سمجھنا ہے نیچے سے کیا ہو رہا ہے اوپر کی طرف ایسے جاتا ہے اور یہاں تک close ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے one کو show کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی جو coding بنتی ہے one بنتی ہے یہ اوپر جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا تو zero اور نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا تو one ہوگا تو یہ نیچے سے اوپر کی طرف ہی یعنی آپ اس کو الٹا ال بھی کہہ سکتے ہیں بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اور الٹا seven بھی بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ one کو show کرتا ہے اور اگر یہ کیا ہوگا سیدھا seven بنے گا اور سیدھا ال بنے گا تو پھر یہ zero کو show کرے گا اسی طرح یہ سارے اس کی جو coding کو اس کو ہم نے کیا کیا نکالا ہے اور اس کی یہ ہم نے figures یہاں پہ put out کر دی ہیں تو یہ ہمارے first جو question ہے اس کا یہ ہمارا answer ہے آپ نے directly کیا کرنا ہے copy paste کرنا ہے اوپر سارے question کو اور یہاں پہ ان numbering کو آپ نے one zero one 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 اور zero one اس طرح آپ نے اس میں numbering ڈال دی نہیں ہے تو آپ کا یہ first question جو ہے یہ complete ہو جائے گا hundred percent correct ہو جائے گا ٹھیک ہے second question کی طرف چلتے ہیں تو second question میں وہ میں نے بتا دیا ہے کہ دو چیزیں آپ سے پوچھ رہے ٹھیک ہے کیا چیز پوچھ رہے آپ سے کہ ایک تو ہم نے preparation time بتانا ہے اور دوسرا transmission time بتانا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا preparation time نکالتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس جو فرمولہ ہے تو تھوڑا سا اس کو میں zoom out کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ جو آسانی سے آجائے یہ ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس کیا ہے وہ یہ چیزیں پوچھ رہا ہے کہ ہمارے پاس first جو ہے preparation time ہم نے کیا کرنا ہے بتانا ہے اس کا تو ہمارے پاس جو فرمولہ ہے وہ کیا ہے distance over preparation time تو اگر آپ اوپر جائیں تو ہمیں distance بھی دیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے distance ہمارے پاس جو ہے 2000 km ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو اس کی preparation time آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہمیں دیا ہوا ہے sorry جی preparation speed جو ہے preparation speed جو ہے وہ بھی اس کی دی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 2.4 جو ہے یہ اس کی کیا ہے یہ تھوڑا سا زوم اوٹ کرنے میں مسئلہ بن رہا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ preparation speed بھی ہمیں دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو کہ کیا ہے 2.4 اور ملٹیپلائے اس کے ساتھ 10 کی پاور 8 میٹرز پر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو نیچے آ جاتے ہیں آنسر کی طرف تو یہ ہم نے اس میں ویلیوز کو distance کی جگہ ہم نے distance جو ہمارے پاس 2000 کلومیٹر تھا وہ پٹ کر دیا ہے اور نیچے preparation time ہم نے کیا کر دیا ہے 2.4 ملٹیپلائے اب یہاں پہ تھوڑا سا مجھے difficult ہو رہا تھا 10 کی پاور 8 لکھنے میں تو میں نے directly ان کو ملٹیپلائے جو کیا ہے تو وہ بن رہا ہے ہمارے پاس یہ جو اس کی answer بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا answer ہم نے لکھ لیا ہے یہ تقریباً بن رہا ہے کچھ عرب تک بن رہا ہے یعنی 1 ڈال کے آگے اس کے 8 zeros ہم نے کیا ہیں ڈال دیئے ٹھیک ہے یعنی power جو اس کی ہے 8 zeros ڈال دیئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس value ہوگی اس کو ہم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے 2000 km ویسے کا ویسے لگ دیا ہے اور نیچے ہم نے کیا کیا ہے 2.4 کو multiply کر دیا ہے جو ہمارے پاس 10 کی پاور 8 کی value آئی تھی ٹھیک ہے تو یہ meter per second میں ہمارے پاس آگے ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو meter کو ہم نے کیا کرنا ہے kilometer میں convert کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس کیا ہو preparation time easily micro اور micro میں آ جائے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہے meter کو ہم نے kilometer میں convert کر دیا ہے تو ہمارے پاس جو value آئی ہے اس کی صرف یہ جو آپ کے پاس پڑا ہے اوپر والے کو آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے just اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کیا ہے meter کو kilometer میں convert کیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو value آئی ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے 2,4,000 ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کہ اس کو divide کر دیا ہے 2000 km کے اوپر ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے divide کر دیا ہے kilometer per second کیونکہ ہم نے convert کیا تھا meter کو kilometer میں آپ kilometer کو meter میں convert کریں گے تو پھر اوپر والی value کو آپ نے کیا کرنا ہے meter میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ multiply کر دیں گے 1000 کو تو پھر آپ کی value اوپر والی کچھ الگ آ جائے گی ٹھیک ہے اور پھر یہ نیچے ویسے کا ویسے آپ divide کر دیں گے جو اوپر والی value یہ والی بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کو آپ نے convert نہیں کرنا اس کے بعد preparation time ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ آتا ہے تقریباً 0.08333 second آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو millisecond میں convert کر دیا آپ calculate کریں گے تو اس کا یہی answer آئے گا اور اس کے بعد ہم نے micro second میں convert کرنا تھا تو micro second میں ہم نے اس کو convert کر دیا ہے اس کے بعد second part ہمارے دوسرے question کا وہ کیا ہے transmission time اب transmission time کا ہمارے پاس جو formula بنتا ہے وہ بن رہا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس جو اس کا formula بن رہا ہے وہ mega bits ہونا تھا sorry یہاں پہ mega bits ہونا تھا میں نے کچھ اور ہی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں mega bit لکھ دیتا ہوں ایسی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس 10 mega bits ہے ٹھیک ہے اس کا ہمارے عامی دی ہوئی ہے mega bits بھی دی ہوئی ہے اگر آپ question میں جائیں آپ دیکھیں تو آپ کو mega bits بھی دی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 10 mega bits آپ کو دی ہوئی ہیں اس کے علاوہ mega bits آپ کیا آگئی ہیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اور اس کے علاوہ ہمیں one gigabit بھی دی ہوئی ہے تو one gigabit جو ہوتی ہے وہ ہزار mega bits کے برابر ہوتی ہے transmission time ہم نے نکالنا ہے تو دس mega bits کو ہم divide کر دیں گے thousand mega bits پار سیکنڈ پہ ٹھیک ہے transmission time is equal to کیا ہو جائے گا ہمارے پاس zero شریف one سیکنڈ ہو جائے گا جب ہم calculate کریں گے اور یہ ہمارے پاس دس mili سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا اور اگر ہم اس کو مائیکرو میں convert کریں گے تو ہمارے پاس thousand مائیکرو سیکنڈ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اس کا solution جو ہے فائل میسکی نہیں بنا پایا تو آپ نے ڈریکٹ لیدر سے دیکھ اس کو جو ہے جس طرح بھی آپ easy آپ کو سمجھے آپ پہلے لکھ لیں کسی چیز پر یا جو آپ کو easy way لگے تو اس طرح آپ نے فائل بنانی ہے اور submit کروا دینی ہے ٹھیک ہے تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ہم بڑی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں آپ کے لئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد جو بھی assignment آئے اس کا solution آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ take care شکریہ شکریہ